بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوری ون ہم آپ کو ناس کی چند میں خوش آمدید کہتے ہیں تو یہاں جی سب سے پہلے تو ہمارے تمام دیکھنے والوں کو اڈوانس چاند مبارک اور شاید آج عید ہو جائے صبح اور چاند جس طرح کے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ نظر آج اور کچھ علاقوں میں تو نظر آگیا لیکن ابھی تک لہور کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو لیکن اڈوانس ہمارے تمام دیکھنے والوں کو چاند رات بہت بہت مبارک ہو اور جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں جنہوں نے تمام مہینے روزے رکھے ہیں عبادات کی ہیں اللہ تعالیٰ تمام ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی عبادات کو قبول کرے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عجر دے اس چیز کا اور یہاں جی آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے دار کریلے اور کیمہ اکثر گھروں میں جس طرح شکایت ہوتی ہے کہ کریلے کڑوے بن جاتے ہیں لیکن آپ ہماری ریسی بھی کے ساتھ بنائیں گے تو کریلے بلکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے تو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ اس طریقے کے ساتھ ہم کریلے بنائیں گے تو کڑوے نہیں ہوں گے پہلے میں نے کریلوں کو اچھے طریقے سے چھیل لیا تھا اور اس طرح ان کے چھوٹے چھوٹے سلائس بنا لیا ہے اور میں ساتھ ہی ان کو پانی میں ڈپ کرتی گئی ہوں پہلے جب ہم نے ان کو چھلکے ان کے ریموف کیے تھے اس وقت بھی میں نے انہیں پانی میں ڈپ کر دیا تھا اور بعد میں کٹنگ کر کے میں نے پانی میں نے رکھے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے رکھ دیا تھا تاکہ اچھے طریقے سے ان کی کرواہت جو ختم ہو جائے تو یہاں میرے پاس تین پاؤ کیم ہیں یہ بکرے کا کیم ہے جھٹ پٹ گل جاتا ہے اور بہت ہی مزیدار کریلیس میں تیار ہوتے ہیں اور ایک پاؤ کے قریب میرے پاس پیاز ہے ایک پاؤ ہی ہے تبی بن میرے پاس پیاز اور ایک پاؤ ہی ہے میرے پاس مسائلے رکھ دیتی ہوں تو بہت ہی آزانی ہو جاتی ہے اور جھٹ پٹ ہماری ایزی ریسیپی تیار ہو جاتی ہے تو یہ تمام مسائلے میں ایڈ کر دوں گی کیمے میں اور پھر ہم پانچ منٹ کا صرف پریشر لگائیں گے کیونکہ جھٹ پٹ سے کیمہ متن فوراں سے گل جاتا ہے اور اس لیے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اور سپائسیز میں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سرک مرس پاورڈر ہلدی پاورڈر سوکہ دھنیا پاورڈر اور نمک یہ تمام آپ اپنے فلیور کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں مجھے تو اس چیز کا نہیں ابھی علم تھا کہ مارکیٹ میں کریلے آگئے لیکن جس طرح میں نے آج دیکھا تو میں نے کہا یہ بھی ریسیپی ہماری کہیں پیچھے نہ رہے جائے تو کیوں نہ آج آپ کے لیے یہ بھی ریسیپی لے آئیں اور اکثر میں نے لیڈیس کو یہ شکایت کرتے بھی سنا ہے کہ ہمارے کریلے جو ہیں بڑے کڑوے بنتے ہیں اور آپ بہت اچھے کریلے بنا لیتی ہیں تو میں نے کہا چلیں آج یہاں تو وہ میند سے ڈرتی ہیں یہاں پھر اگر ان کو کچھ پرابلم ہے تو وہ بھی ہم دور کر دیتے ہیں آج ان سے یہ بھی ریسیپی شیئر کر لیتے ہیں کہ ہم کوئی یہ نوکھا کچھ نہیں کرتے ہیں بس انہی چیزوں کے ساتھ ہی زبردست ریسیپی تیار کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے پانچ سے سات منٹ کا پریشر لگایا تھا اور اب کر لیتے ہیں کریلوں کو فرائی تو اس میں میں آئل ایڈ کروں گی ضرورت کے مطابق جتنا ہمارے کیمے کو اور کریلوں کو ضرورت ہوگی اترا ہی میں آئل ایڈ کروں گی اور انہیں اچھے طریقے کے ساتھ ہم فرائی کر لیں گے اور یہ جھٹ پٹ ریسیپی تیار ہو جاتی ہے عام روٹین میں بھی میں تو کریلے اسی طریقے سے ہی بناتی ہیں بہت مزیدار اور یہ لذیذ تیار ہوتے ہیں اور ایک بھی لیڈی سور بھی گلتی کر جاتی ہیں کریلے بھی اس میں ہوتے ہیں اور اس سے ڈبل جو اس میں پیاز ایڈ کر دیتی ہیں تو پیازوں کے ساتھ آپ کا کھانا جو ہے وہ اچھا نہیں بنتا ہے آپ کے کریلے جو ہیں وہ میٹھے میٹھے بن جاتے ہیں تو اسی لئے وہ کھانے کا ایک مزہ نہیں آتا آپ نے جتنا بھی پیاز ایڈ کرنا ہے وہ آپ کیمے میں ایڈ کریں اور کیمے کی کانٹرٹی کے حساب سے ایڈ کریں تو پھر آپ یہ ریسیپی بنائیں گے تو آپ نے تمام طریقے پھر بھول جانے ہیں بہت ہی مذہدار اور لذیذ یہ تیار ہو جاتے ہیں تو یہاں جی میں نے کہا آج کریلے پائی جانوی نراز نہ ہو جانے کے سانوی نیچے بنایا کہ ایسے لئے آج اسی اینا نوی کیا کہ چلو آج توسی بھی کتنا لوس دے رہنا کے ساڑے والد کسی دی توجہ نہیں گئی کہ ایسے لئے آج میں کہ چلو چاہے مارکٹس جلنا میں نہیں آئے نہیں مہنگی نے لیکن بنانے ضرور چاہی دینے لڑے ساڑے وڈے بزرگ نے جنہا نو شوگر دائش ہوئے انہا مستے تے بہت ہی زبردست ریسیپی گئی تو ضرور انہا نو بنا کے اے دیا کرو وقفے وقفے دنال تقریبا ایک تو دوسرے دن لازمی بنایا کے دیا کرو شوگر کنٹرول رہن دی یہ وڈیاں دی کیونکہ شوگر بیماری تے عام ہو گئی یہ ہنکار کار دیوچ اے تکلیف ہے تو ان چیزوں کا بھی ہم خیال کریں گے اور یہ ریسیپی خاص میں ان کے لیے ہی تیار کر رہی ہوں اور اگر آپ نے کریلے اس طرح بنانے یا چکن میں یا آپ نے بنانے یا مٹن میں یا بنانے یا بیف میں تو آپ اسی طریقے کے ساتھ میری ریسیپی کو فالو کریں گے تو آپ کے کریلے اتنے مزدار بنیں گے کہ تمام کھانے والے آپ سے اس چیز کی ریسیپی ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کریلے کس طریقے کے ساتھ تیار کی ہیں اور یہ بہت مزدار اور لذیذ تیار ہو جاتے ہیں آپ اس کو چپاتی کے ساتھ آپ اس کے اوپر لیمن سکویز کریں اور مزے سے اسے انجوائے کریں اور اپنی عید کی خوشیوں کو دبالہ کریں اور اپنے دسترخان میں اس کو اپنے دسترخان کی شان بنائیں اور کل جس طرح کے عید ہو جائے گی تو عید پہ مزے مزے کے بکوان بنائیں اور یہ بنانا تو بالکل بھی نہ بھولیں آئی خوب آج آپ نے ناس کی طرح میں زبردست یہ ریسیپی سیکھی اکیمے کی اور کریلوں کی سبسکرائب کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں شیئر بھی کیا کریں اور کمنٹ میں آکے اپنی رائے سے بھی اگاہ کیا کرو اور ہمیں بتایا کریں کہ آپ نے مزید کون سی ریسیپی سیکھنی ہے تو ہم انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہمیں دیں اجازت اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آپ کی صحت میں آپ کے دسترخان میں ایسے ہی برکت بنائے رکھے تو ملتے ہیں آپ کو نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا اپنی فیملی کا اپنے بزرگوں کا خاص کیا رکھیں اور ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ